ہم بات کریں گے یادی آپ کو زبان میں یا پھر موہ میں چھالے ہو جاتے ہیں کسی بھی تظر ہے کہ آپ کے چھالے کیوں نہ ہوں زدی چھالوں کو بھی یہ جڑ سے ختم کر دیتا ہے یادی آپ چینل پر نئے ہیں دوستو محنت کر کر آپ تک ویڈیو پہنچاتے ہیں تو پلیز دوستو اس ویڈیو سے نیچے اس طرح کا لائک بٹن ضرور دبا دیں جس سے آنے والی ہر لیٹس سٹوڈیو آپ تک پہنچ سکے صرف شام میں موہ میں لگا کر سو جائیں اور موہ کے چھالوں سے ہمیشہ کے لیے جڑ سے چھٹکارا ملے گا تو چلی آئیے جانتے ہیں کہ کس طرح سے اس نے اس کے کو بنانا ہے سب سے پہلے دوستو آپ کو بتائیں اس پودے کے بارے میں یہ ایلو ویرا کا پودا ہے اور اس کے استعمال سے بڑی آسانی سے موہ کے چھالوں سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا موہ کے چھالے ہوتے کیوں ہیں سب سے مین کارن جاننا ضروری ہے اگر آپ کارن نہیں جانے گے وہی گلتی کرتے رہیں گے تو موہ کے چھالوں سے آپ کو چھٹکارا ملنا مشکل ہوگا تو ایسے میں سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں موہ میں چھالے ہونے کے کارن دوستو پیٹ کا ریگلر خراب رہنا جی ہاں دوستو جن لوگوں کا پیٹ ریگلر خراب رہتا ہے اور چھالوں کے کارن موہ بھرا رہتا ہے یہ کارن یہ ہوتا ہے کی پیٹ کے لگاتار خراب رہنے سے پیٹ میں گرمی ہو جاتا ہے جس کارن سے موہ میں چھالے ہونے کی سمجھتے ہو جاتی ہے یعنی کوئی بھی ویکتی لمبے سمیں تک گرم کھان پان جیسے مرگا مچھلی انڈا بادا اکروٹ یا پھر اس طرح کے کھان پان استعمال کرے اور اتنی محنت نہ کرے کی پسینہ آئے اس کو پسینہ نہ آئے یعنی پسینہ نہ آنے کے کارن محنت اگر ہم کوئی بھی اس طرح کی ڈائیٹ لیتے ہیں تو اتنی محنت کرنی ضروری ہوتی ہے جس سے ہمارے شریف میں پسینہ آ جائے تاکہ اس جو ہم کھا رہے ہیں اس چیز کی گرمی ہمارے شریف سے نکل سکے تو ایسے میں کبھی بھی اگر آپ کے موہ میں چھالے ہوں تو آپ ایلو ویرہ کا استعمال کریں ایلو ویرہ کو کس طرح سے کٹنا ہے اس طرح سے آپ اس کو کٹیں اور اس کا آپ جیل نکال لیں یعنی اس کا آپ رس نکال لیں تو اس کا رس ہم نکال لیتے ہیں دوستوں اور بتاتے ہیں کہ کس طرح سے آپ کو اس ریمیڈی کو بنانا ہے اور کس طرح سے اس سمسیہ سے آپ چھٹکا رہا پانیں گے دوستوں اس کے دو طریقے ہوتے ہیں دوستوں اس کے دو طریقے ہوتے ہیں سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے رس کو سیون کر سکتے ہیں اگر آپ کے ریگلر چھالے ہمیشہ رہتے ہی ہیں تو آپ ایسا کریں کہ ایک گلاس پانی میں اس کا رس آپ کو ملانا ہوگا سب سے پہلے اسے دھونا ہے کاٹنے کے بعد دھولیں تاکہ اس میں جو دھول کڑھ موجود ہوں وہ پوری طرح سے اس کے باہر آ جائیں اس کے بعد آپ کو کرنا یہ ہوگا اس سے چھیل کر اس کا رس نکالنا ہے دو چمچ اگر آپ کے ریگلر چھالے رہتے ہیں ہمیشہ چھالے رہتے ہیں دو چمچ رس نکال کر ایک گلاس پانی میں سے گولیں اور ایک سفید الائچی یعنی کی ہری الائچی بھی جسے کہا جاتا ہے وہ اس ہری الائچی کو بھی ڈال کر آپ کو ایک گلاس میں ملا کر الویرہ جیوس اور پی جانا ہے اگر ریگلر رہتے ہیں ورنہ دوستو طریقہ یہ ہے اگر موں کے چھالے ہیں انسٹینٹلی بہت جلد آپ چھٹی کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح سے ایک چمچ کی ماترہ میں لگ بگ رس نکال لیں آدھا سے ایک چمچ اور اتنی ہی ماترہ میں آپ کو اس میں ایک سامگری اور ملالی ہوگی تو چلیے بتا دیتے ہیں دوستو کی کس طرح سے آپ کو اس کا اپیوب کرنا ہوگا سب سے پہلے اس کا رس ہم نکال لیتے ہیں ایک چمچ کی ماترہ میں اور یدی آپ کے موں میں چھالے ہیں اور ترن تونے ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس میں اس طرح سے ہم نے رس نکال لیا ہے اس کے بعد دوسری سامگری اس میں کیا مکس کرنی ہے جس کے استعمال سے اس نسکے کو آپ کو تیار کرنا ہے تو چلیے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کا رس نکال لیا ہے اس کے بعد ہمیں اس میں چیو کا شہد جتنی ماترہ میں ہم نے اس کا رس نکالا ہے اتنی ہی ماترہ میں ہمیں شہد کو اپیوب کرنا ہے ہم اسے شہد کو پیوک کریں۔ اسے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے۔ شہد اتنی معاملہ ملا کر اسے اچھی طرح سے مکس کر کریں اسکا استعمال کرنے کا طریقہ ہے، دوستو اسکا کھانا یا پینا نہیں ہے اس کو لگانا ہے دونوں سامگری کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور آپ کھانے کے بات تراز سویں تو اندیاز سوٹے سمحے آپ کو ٹ mine پر مکس کرنے کے بعد لگا لینا ہے یعنی ان کی موہ میں جہاں جہاں چھالے ہیں آپ اسے اچھی طرح سے لگا لیں اور لگانے سے آپ دیکھیں گے صبح تک آپ کے موہ کے چھالے گائب ہو جائیں گے یعنی ان کی ختم ہو جائیں گے اس کے علاوہ دوسرا نسکہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں جن لوگوں کے ریگلر چھالے رہتے ہیں اور بہت زیادہ سمسیہ سے پرشان رہتے ہیں تو اس پودے کو آپ دیکھ رہے ہوں گے دوستو یہ بہت ہی اپیوگی پودا ہے اگر آپ کے موہ میں چھالے رہتے ہیں سونف آپ کے گھر میں کچھن میں بڑی آسانی سے مل جاتی ہے تو یہاں پر آپ چاہیں تو اس کی جو ڈنڈی ہوتی ہے دوستو اس کی نچلی جو بھاگ ہوتے ہیں ان کا آپ کارا بنا کر پی سکتے ہیں ورنہ آپ ایسا کریں دوستو کی یہ سونف جو سوکھی ہوئی ہوتی ہے بھی یہ ہری ہے یہ پک نہیں پائی ہے تو آپ کے کچھن میں سوکھی ہوئی سونف ہوتی ہوگی تو اس سونف کو اچھی طرح پیس کر اس کا پودر بنا لیں اب اس پودر کو بنا کر اس میں آپ کو تھوڑی سی ماترہ میں آپ کو کچھی چینی ملا لینے ہے اور اسے آدھ 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 چمت صبح کھالی پیٹ آدھ چمت شام سوتے سمیں مہین پیس کر کپڑ چند کر کر اپیوک کرنا ہے جس سے موہ میں چھالے نہیں ہوتے لکوریا داتو روک کی سمسیہ نہیں ہوتی اور شریر میں کھایا پیا اگر نہیں لگ رہا ہے تو کھایا پیا بھی لگنے لگتا ہے بہت ہی اپیوکی نسکہ ہے بہت ہی آسانی سے آپ اسے کر کر اپنی ان سمسیہوں سے چھٹکارہ پاسکتے ہیں دوستو اگر ویڈیو پسنے آئے ہو لائک کریں چینل پر نہیں سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آنے والی ہر لیٹسٹ روڈیو آپ تک پہنچ سکے آج کے لیے بس نئی دھنیوا دوستو